موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مرک قبیلے کے مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر جرگہ بلایا جا چکا تھا اور آتابے کازی کے طور پر اس جرگے کی صدارت کر رہے تھے اسی دوران سامنے فرازت صاحب کڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے پہلے حملہ کیا اور ہم نے پھر جواب دیا جب آل پرسلان صاحب آئے تو ہم نے اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ دیا آل پرسلان پوچھ رہا تھا تم کیا کرتے اگر انہوں نے پہلے خون نباہیہ ہوتا ان کو رکنے کے لئے تمہارا مقصد کیا تھا پھر آتابے کہہ رہا تھا فرازت صاحب تم نے کہا کہ ترکمان صداران نے تم سے یہ کہا تھا وہ یہاں موجود ہے لیکن وہ تمہارے بیان کی تردید کر رہے ہیں کسی نے کوئی درخواست نہیں کی تم اس بارے میں کیا کہو گے فرازت صاحب فرازت کہہ رہا تھا غیر مسلموں کو زمین دیے جانے پر وہ ناراض ہیں لیکن وہ یہ کہنے سے ڈرتے ہیں ہم نے پہلے حملہ نہیں کیا جناب ہم نے صرف اپنا دفاع کیا لہذا مناسب طریقے سے فیصلہ کریں پھر آتابے کہہ رہا تھا چلے اینال صاحب کو بھی سنیے بولو اینال صاحب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو اینال بے کہہ رہا تھا فرازت صاحب نے جو کیا وہ سب کچھ واضح ہے اس کا قصور یہ کہ وہ یہاں کڑا ہے اور ہمارے موپر جھوٹ بول رہا ہے لیکن جن لوگوں نے پہلے حملہ کیا وہ ارمینائی تھے جس سب سننے کے بعد آتابے کہہ رہا تھا ہم نے موجود سب کی بات سنی ہماری روایت کے مطابق انصاف میں تاخیر نہیں ہو سکتی تم نے ان معصوم جانوں پر حملہ کیا جو سپاہی بھی نہیں تھے فرازت صاحب تم نے ترکمان صداران کے بارے میں جھوٹ گولا تاکہ ان کا نام بدنام کیا جا سکے اور موجود تمام گواہ اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں اس لئے حکم دیا جاتا ہے کہ حسریوں کے بیٹے فرازت اور اس کے سپاہیوں کو پانسی دی جائے گی یہ سن کر فرازت صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں پھر فرازت غصے میں ہو جاتا ہے اور کہہ رہا تھا سلجوکوں نے ارمینائیوں کی مدد کی اور انہیں زمینیں دی لیکن وہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے اپنے بائی پر تشدد کر رہے ہیں کچھ تو شرم کرو اسی دوران چہہرے صاحب کہہ رہا تھا سلجوکوں کی سرزمین میں انصاف سب کے لئے ہے پھر اینال بے کہہ رہا تھا حسن صاحب اگر آپ اجازت دے تو اسے پانسی دی جائے اس گاؤں میں جہاں انہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل گیا انصاف مسلم عوام کے سامنے رائچ ہو پھر آتاب حسن کہہ رہا تھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اسے پانسی دی جائے اس کے بعد صفائی فرازت صاحب کو باہر لے جاتے ہیں ادھر کا راجہ اپنے خیمے میں بیٹھے ایک خط لکھ رہی تھی اور اس خط میں لکھتی ہے جس جاسوس لٹکی کو آپ ماریا کہتے ہیں اسے ہم اکچہ کے نام سے جانتے ہیں اور وہ آپ کو دوکہ دے رہی ہے وہ آپ کی جاسوس نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی دشمن ہے وہ آپ کو دوکہ دے رہی ہے اور الپرسلان کے ساتھ کام کر رہی ہے اسی دوران کاراجہ کو کسی انے کی آواز آتی ہے تو ایک دم وہ اپنا خط چپاتی ہے اسی دوران سلیمان اندر آتے ہیں اور پوچھ رہا تھا کاراجہ اب تم کیسے ہو کاراجہ جوابن کہتی ہے سلیمان مجھے کچھ گبرات سی ہو رہی تھی سلیمان پوچھتے ہیں تم کیوں اٹھی ہو کاراجہ تم ابھی تک ٹیک نہیں ہو کاراجہ کہتی ہے مجھے کچھ پانی چاہیے تھا مجھے پیاس لگی ہے تم یہاں نئی تھے اس لئے میں نے خود لے لیا اس کے بعد سلیمان کاراجہ کو پانی دیتا ہے ادھر الپرسلان الپاگود کمانڈر اور اکچہ خاتون جنگل میں ایک جگہ پہنچ گئے تھے الپرسلان کہہ رہا تھا کہ کمانوس بچ گیا اکچہ خاتون کہتی ہے کہ محصوموں پر حملہ کریں گے اور زمینوں پر کمزہ کریں گے اور کہ کمانوس کے علاوہ دیوجن بھی ان کی حمایت کر رہا ہے الپرسلان کہہ رہا تھا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا الپاگود ہمارا پرچم وہاں ہے اور یہ کبھی نیچے نہیں گرے گا الپاگود کہتا ہے آپ ٹیک کے رہے ہیں میرے حضور لیکن وقت بہت کم ہے وہ حرکت کرنے والے ہیں الپرسلان کہہ رہا تھا لپارید بازنتنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمیں اس بری بہت کو توڑنا ہوگا اکچہ پوچھتی ہے یہ سب کیسے ہوگا میرے حضور الپرسلان کہتا ہے آپ کی مدد سے اکچہ ادھر اینالوے اور الپرسلان کے سپاہی فرازت صاحب اور ان کی سپاہیوں کو مرکزی مقام کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ وہاں پر ان کو پانسی دی جا سکے اسی دوران فرازت کہہ رہا تھا میں تک گیا ہوں اب میں چھل نہیں سکتا میں زخمی ہوں پھر وہ سب رکھ جاتے ہیں اور اینالوے اپنے گوڑے سے اتر کر فرازت کے قریب آ جاتا ہے پھر اینالوے کیا دیکھتے ہیں کہ فرازت کی ایک ٹانگ زخمی تھی تو اینالوے صاحب حکم دیتے ہیں اسے پچھلے گوڑوں میں سے ایک پر لے جاؤ اور ہوشیار رہنا سپائیوں اسی دوران اینالو صاحب چھپکے سے فرازت کے جیب میں ایک چھوٹا سا خنجہ رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے اپنے ہاتھ کول سکے اور وہاں سے فرار ہو سکے اس کے بعد ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب فرازت صاحب مر قبلے کے زندان میں تھے تو اینالو صاحب ان کے پاس آئے تھے فرازت کہہ رہا تھا تم نے اپنا فیصلہ کر لیا کیا یہ صحیح ہے اینالوے کہہ رہا تھا بکواز بند کرو فرازت ادھر قریب آؤ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو آپ نے جو کیا وہ صحیح تھا تمہاری ازمائش کا نتیجہ بھی واضح ہے میں تمہاری فرار ہونے میں مدد کروں گا فرازت یہ سن کر فرازت کافی حیران ہو جاتے ہیں اینالوے کہہ رہا تھا لیکن اس کے بدلے میں میرے متعلق تمام خطوط لے آؤ فرازت کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہوگا اینال صاحب اگر آپ مجھے بچا لے تو میں آپ کو وہ خطوط نہیں دوں گا لیکن میں انہیں کسی اور کو بھی نہیں دوں گا کسی کو نہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا فیصلہ آپ کا ہے اینالوے پھر اینالوے کہہ رہا تھا قریب آؤ اور جب فرازت قریب آتے ہیں تو اینال صاحب اپنے خنجر سے اس کو زخمی کر دیتے ہیں اینالوے کہہ رہا تھا یہ زخم تمہارے لئے نجات ہوگا ادھر اینال صاحب الپرسلان کی سپائیوں سے کہہ رہا تھا اس کے ریسیاں میرے گوڑوں سے باندھے اگلو سے جان چڑھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا اسی دوران وہاں پر شزادہ رتی بھی آتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا اگر ماتم کا کوئی سبب نہ ہو تو میں نہیں جانتا ہوں آپ کو ہماری وہ زمین واپس لینے کا غم نہیں ہونا چاہیے جو الپرسلام کی بھی نہیں ہے آپ کو اس کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ کمانوس اس پر گوانر کے کمانوس ہاں کا اشارہ کر دیتے ہیں پھر رتی اور اعواز اپنے سپائی لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور دیوجن اور گوانر کے کمانوس کافی غصے میں تھے ان کے جانے کے بعد کہ کمانوس غصے میں کہہ رہا تھا وہ کیا سوچتا ہے کہ وہ کون ہے دیوجن کہہ رہا تھا محترم گوانر آپ کو فکر ہے کہ آپ کوئی لوگوں کو تکلیف ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں محترم گوانر لیکن ہم وہ زمین الپرسلام سے نہیں لے سکتے وہ بھی بغیر جنگ لڑے اور بدقسمتی سے اچھے لوگ بھی جنگ میں مرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مرکزی کمرے کے اندر آتے ہیں ایڈوکیا کہہ رہی تھی مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم ان ویشیوں کے ساتھ کلے میں رہیں گے آپ اس کی جازت کیسے دے سکتے ہیں محترم گوانر کہ کمانوس کہہ رہا تھا ایڈوکیا خاموش رہو دیوجن کہہ رہا تھا یہ سچ ہے کہ وہ ویشی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ الپرسلام سے انتقام لینا چاہتے ہیں یہ بات انہیں ہماری اتحادی بناتی ہیں محترم گوانر وہ ارمینائی جو الپرسلام کی حفاظت میں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کے لوگ ہے لیکن وہ آپ کے تحفظ کے بلکل بھی مستحق نہیں ہے اتنے میں اچانک وہاں پر اکچہ خاتون آتی ہیں اور کہ کمانوس کو دے کر کہہ رہی تھی خدا کا شکر ہے بابا آپ زندہ ہے پھر کہ کمانوس بھی ماریا کے قریب آتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے جب وہ دونوں گلے لگتے ہیں تو اکچہ خاتون گوانر کے کمانوس سے کہہ رہی تھی سب کو باہر بیج دے میں آپ کے لئے ذریعی معلومات لے آئی ہوں اس کے بعد گوانر کے کمانوس حکم دیتے ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ دو اور اس طرح سب باہر نکل جاتے ہیں ان سب کے جانے کے بعد کہ کمانوس کہہ رہا تھا ہاں ماریا میں سن رہا ہوں بولو کیا ہے اکچہ خاتون کہہ رہی تھی تب علیہ میں ایک خبر آئی یہ لیپاریت کے بیٹون کے بارے میں ہے وہ نارمان کمانڈر ہروے کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہروے سے پیسے لے کر نورمان جنگجو خریدتے ہیں میں آپ کے بارے میں بہت فکر مند ہوں بابا میں جانتی ہوں کہ آپ ہروے کے دشمن ہیں کہ کمانوس کہہ رہا تھا اچھا تو ہروے اس کے پیچھے ہیں میں ہروے کو اچھی طرح جانتا ہوں ماریا وہ صرف پیسے کے لئے ایسا نہیں کہا سکتا ان سے ضرور کوئی ماہیدہ ہوا ہوگا لیپاریت کے بیٹے وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں وہ مجھے مار ڈالیں گے ماریا اکچہ خاتون کہہ رہی تھی ہروے واحد نہیں ہے بابا جو آپ کو مارنا چاہتا ہے اس کے ساتھ دیوجن بھی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے دکاس کو اپنے ہاتھوں سے الپرسلان تک پہنچایا اس نے نہ صرف اس سے چھٹکارہ حاصل کیا بلکہ وہ آپ سے بھی چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سنکا گورنر کے کمانوس بہت حیران ہو جاتے ہیں ادھر اینال صاحب اور الپرسلان کی سپائی فرازت صاحب اور ان کی سپائیوں کو لے کر مرکزی مقام کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ وہاں پر ان کو پانچی دی جا سکے اسی دوران فرازت اینال بے کے دیے ہوئے خنجر سے اپنی رسیہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پھر اتنے میں اچانک وہ اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنا کوڑا لے کر فرازت صاحب وہاں سے باگ جاتا ہے یہ دیکھر الپرسلان کی سپائی کافی پریشان ہو جاتے ہیں اینال بے کہہ رہا تھا سپائیوں ان کے پیچھے جاؤ انہیں باگنے مت دینا اور پھر اینال صاحب فرازت کے پیچھے جاتا ہے ادھر رتی اور اعواز اپنے سپائی لے کر ارمینائی کے گاؤں پہنچ گئے تھے اور ایک جگہ پہ چھپے ہوئے تھے پھر شزادر رتی اپنے سپائیوں سے کہہ رہا تھا تم ان پر رحم نہیں کرو گے اس گاؤں میں ہمارے قتلیام کو لوگ یاد رکھیں گے پھر اس کے بعد شزادر رتی اور اعواز اپنے سپائی لے کر اس گاؤں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ہر طرف قتلیام شروع کر دیتے ہیں اس درہ ہر طرف لڑائی کا منظر سامنے آتا ہے وہاں پر سلجوکی سپائی بھی تھے جو الپرسلان نے وہاں پر تائینات کیے تھے لیکن چونکش زادر رتی اور ان کے سپائی تعداد میں زیادہ تھے اس لئے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر رتی کے سپائی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہاں پر کسی انسان کو زندہ نہیں چوڑتے اعواز زور زور سے کہہ رہا تھا یہ خون اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک میرے بابا کی روح کو سکون نہیں ملتا کسی کو بھی زندہ مت چوڑنا سب کو مار ڈالو اتنے میں اچانک شزادر رتی کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر الپرسلان ان کے سپائی بھی پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھ کر رتی اور ان کے سپائی بہت حیران ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد الپرسلان اپنے سپائیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس طرح دوبارہ ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہیں الپرسلان کے ساتھ بہتور صاحب ان کے سپائی بھی تھے اور وہ بھی سب بہدریز کے ساتھ لڑ رہے تھے الپرسلان ان کے سپائی بھی بزاتے خود بہدریز سے لڑ رہے تھے اور کافیروں کو جہانم واصل کر رہے تھے کدھر فرازت صاحب فرار ہو چکا تھا ایوارالب اجسز سے کہہ رہا تھا میں سمجھ نہیں پایا اجسز میں نے اسے مضبوطی سے بان دیا تھا وہ کیسے باگ سکتا ہے پھر اس کے بعد اجسز رسیوں کو دیکھنے لگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا اسے چاپو سے کٹا گیا ہے ایوار یہ دیکھر ایوارالب بہت حران ہو جاتا ہے اجسز مزید کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے پھر اتنے میں وہاں پر اینالب اے ان کے سپائی بھی پہنچ جاتے ہیں اور اینالب اے کافی مایوس تھے اینالب اے کہہ رہا تھا فرازت فرار ہو گیا آخر کار ہم اسے پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے اب یہ کے لئے مرکزی مقام چلو اور ان کے سپائیوں کو سزا دیتے ہیں تاکہ انصاف ہمیشہ قائم ہو جب وہ جارے لگتے ہیں تو اجسز کہہ رہا تھا رسی کو خنجر سے کٹا گیا ہے اینال صاحب اینالب اے کہہ رہا تھا اس کمینے کو رسی کٹنے کے لئے خنجر کہاں سے ملا جو ہوا وہ ہو چکا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے چلو چلتے ہیں اس کے بعد وہ سب اپنے گوڑے لے کر مرکزی مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ادھر دوسری طرف ارمینائی گاؤں میں لڑائی جاری تھی الپرسلان ان کے سپائی بہدری سے لڑ رہے تھے اور رتی اور ان کے سپائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے لیکن لڑائی کے دوران سے زیادہ رتی اور اعواز اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن الپرسلان اور ان کے سپائی ان کے بہتر سپائی مار دیتے ہیں اور اس گاؤں کو دوبارہ بچا لیتے ہیں ادھر فرازت صاحب فرار ہو چکے تھے اور جنگل میں ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے اور اس طرح یہاں پر آج کی اپیسوڈ کا ہو جاتے اختتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ